السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ آپ سب کو گزشتا عید مبارک ہو کیسی گزری آپ کی عید اور اس سے پہلے کیسا گزرا رمضان کیا یہ رمضان دوسرے رمضانوں سے مختلف تھا کس اعتبار سے کوئی ایک بات بتائیے جس نے آپ کے رمضان کو مختلف کر دیا پسلی ساری زندگی سے قرآن کا فہم رمضان میں قرآن نازل ہوا اور رمضان کی تیاری کے طور پر اگر انسان زندگی میں قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو ہی رمضان اچھا گزر سکتا ہے کیونکہ رمضان میں تلاوت کا مزا ترابیح قیام ان سب چیزوں کے ساتھ اور پھر خاص طور پر اس بات کا احساس کہ اس مہینے کو شرف ہی اس وجہ سے ملا کہ اس میں قرآن نازل ہوا تو اللہ سبحانو تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے ہمارے سینوں کا نور بنائے اور ہماری قبر کا نور بنائے اور حشر کے دن ہمارا شفی اور شافے بنائے اور ہم کبھی بھی اس سے دور نہ ہوں قرآن جو ہے وہ حبل اللہ المتین ہے اللہ کی مضبوط رسی ہے تو رسی کس کام کے لئے ہوتی ہے باننے کے لئے ہوتی ہے نا رسی کا کیا کام ہوتا ہے باننے کے رکھتا ہے انسان کو تو جو شخص اس رسی کو پکڑا رہے گا وہ بندھا رہے گا اس کی زندگی میں استقامت آتی رہے گی میں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان میرا پچھلے سارے رمضانوں سے بہتر ہو تو اللہ کے فضل سے ایسا ہی ہوا یعنی جو میں نے نیت کی تھی یا جو میں نے سوچا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر عطا کیا الحمدللہ الحمدللہ اور میں ہر رمضان کے شروع میں یہ دعا کرتی ہوں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرنی ہوں کہ آپ بھی یہ دعا کیا کریں کہ رمضان کے آنے سے کافی عرصہ پہلے ہی ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیں بلکہ رمضان کے اینڈ میں جہاں کوئی کمی کو تاہی ہوئی جہاں سمجھا کہ یہ اس سے بہتر ہونا چاہئے کیونکہ جو بھی عبادات ہوتی ہیں وہ پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتی کہیں نہ کہیں کمی تو رہ جاتی تو پھر رمضان میں ہی سوچنا شروع کر دینا چاہئے کہ اگلے رمضان میں اس کام کو اور کس طرح بہتر کر سکتی اس سے زیادہ اچھا کیسے کر سکتی اور وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر میرے اس خاص عمل میں کمی رہی تو ان وجوہات کا علاج بھی سوچ لینا چاہئے اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ساتھ ساتھ نوٹس بنا لینے چاہئے کہ اس رمضان میں کن کن چیزوں نے آپ کو اللہ کی اطاعت پر مدد دی اور کون سی چیزیں رکاوٹ بنی تاکہ اگلے رمضان سے پہلے ان کو پڑھ کے پھر انسان اور ہششار ہو جائے اور چکرنا ہو جائے ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ رمضان کے بعد نیکیوں پر استقامت کے بارے میں ہے کہ رمضان گزرا اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب ہمیں مزید کیا کرنا ہے تاکہ رمضان کے جو فوائد ہیں یا رمضان کا جو مقصد ہے یا رمضان کہ جو پھل ہیں وہ ہم کھا سکیں نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقدتم من لسانی یفقه قولی تتنزل عليهم الملائکة أن لا تخافوا ولا تحسنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي انفسكم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدْعُونَ نُزُلًا مِّن وَفُورِ الرَّحِيمِ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے ثُم استقاموا پھر وہ اس پر جم گئے انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ ان پر فرشتے اترتے ہیں اللَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا کہ نہ تم خوف کاؤ نہ غم کرو یعنی ماضی کا غم نہ کاؤ اور مستقبل کا خوف نہ کرو وَأَبْشِرُوا بِالجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوَادُونَ خوشخبری پاوز جنت کی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو نَحْنُ عَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِيْا انفُسُكُمْ اور تمہارے لئے وہاں وہ کچھ ہوگا جس کی تم خواہش کروگے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اور تمہیں وہاں وہ ملے گا جو تم طلب کروگے نُزُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ یہ غفور الرحیم رب کی طرف سے مزبانی ہوگی تم اس کے مہمان ہوگے تو اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ جو شخص ایمان لاکر اور ایمان میں عمل سالح شامل ہوتے ہیں ایمان لاکر عمل سالح کر کے استقامت اختیار کرتے ہیں جم جاتے ہیں جن نیکیوں کو اختیار کرتے ہیں پھر ان کو چھوڑتے نہیں ان کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں تو ان کو فرشتوں کا ساتھ حاصل ہوتا ہے فرشتوں کی مدد حاصل ہوتی ہے فرشتے ان کے دوست بن جاتے ہیں فرشتے ان کے دلوں میں اچھے خیالات ڈالتے ہیں فرشتے ان کے لئے کاموں کو آسان کرتے ہیں یعنی نیکی کے رستے پر چلنا آسان کر دیتے ہیں پھر انسان کو اس بات کا شکوہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں میرا مددگار کوئی نہیں میرا ماحول نہیں نہیں اگر آپ کے اندر استقامت کی نیت ہے کہ میں نے اسی رستے کو اختیار کرنا ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں تو اللہ کی طرف سے تائید آتی ہے فرشتوں کی شکل میں اور پھر انسان فکر مند ہوتا ہے کہ ابھی تک تو سب اچھا تھا آئندہ کیا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی آئندہ کے لیے وہ خوشخبری دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے اللہ تخافو خوف نہ کھاؤ فکر نہیں کرو جس رب نے اب نیکی کی توفیق دی وہ آئندہ بھی دے گا اور پھر انسان کو اس بات کا رگریٹ اور غم بھی ہوتا ہے کہ میں کچھ اور بھی کرتا مجھ سے یہ بھی نہیں ہوا تو اس غم اور رگریٹ میں بھی مبتلا نہیں رہنا چاہیے اور انسان کو نیکی کے کام کی جو توفیق ملی ہے اس پر خوش ہونا چاہیے اس پر شکر کا اظہار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ کے اذن سے اللہ کی توفیق سے نیکیاں کرنے کا موقع ملا اللہ کا شکر جس نے رمضان جیسا مہینہ دیا جس نے قرآن جیسی نعمت دی جس نے یہ پورا محول عطا کیا کہ جس میں میرے لئے نیکی پر چلنا آسان ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی آئندہ بھی اس نعمت کو برقرار رکھیں گے اگر ہم شکر گزار رہیں گے نہ خوف کھاؤ اور نہ غم کرو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُوَدُونَ خوشخبری پاؤ اس جنت کی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو اور پھر وہاں پر وہ ساری خواہشات تمہاری پوری ہوں گی جن کو تم دنیا میں اللہ کی خاطر کنٹرول کرتے رہے یعنی جب رمضان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے انسان اپنی خواہشات پر سب سے زیادہ کنٹرول کرتا ہے خواہشات میں زیادہ خواہشات کس کس چیز کی ہوتی ہیں کھانے پینے کی سب سے زیادہ ہر وقت انسان کو کچھ میں کچھ کھانے کو چاہیے ہوتا ہے اور کسی اس کی خواہش ہوتی ہے سونے کی اور کس کی خواہش ہوتی ہے باتیں کرنے کی اور خاص طور پر لوگوں کی باتیں کرنے کی اور لوگوں کی باتوں میں اسے بھی منفی باتیں کرنے کی لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں اور جو شکوے شکایات ہوتے ہیں ان پر گرمبل کرنے کی تو روزے کی خاطر ہم ان ساری چیزوں پر کنٹرول کرتے ہیں تو جنت میں تو خیر لہ باتیں نہیں ہوں گی اور نہ حرام کوئی گفتگو ہوگی لیکن یہ ہے کہ وہاں پر انسان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی کہ کب کس سے کیا بات کرے اور جو لوگ دنیا میں اپنی سعادت کو کنٹرول کر کے اچھی باتیں کرنا سیکھ جاتے ہیں اپنا ذائقہ بدل لیتے ہیں اور پورے مہینے کے اس ٹریننگ پروسس سے گزر کر اپنے گفتگو کا سٹائل چینج کر لیتے ہیں کیونکہ پورا مہینہ روک 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 کر اپنے آپ کو رکھا ہوتا ہے تو پھر رکنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے لیے جنت کا وعدہ کرتے ہیں یعنی اگر تم ایمان پر عمل صالح پر استقامت افتیار کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں آخرت میں بھی ہوں گے دنیا میں دوستی کا مطلب کیا ہے کہ نیکی کے کاموں پر تمہارے مددگار ہوں گے کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ گناہ کے کاموں پر مددگار نہیں ہوتے گناہ کے کاموں میں کون مددگار ہوتا ہے شیطان اکساتا ہے اور دنیا میں اگر اللہ کی خاطر اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو گے اپنی اجتہا کو تو وہاں تمہیں سب کچھ مل جائے گا اور رب کے مہمان بنو گے اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے ایک گول سیٹ کیا تھا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے اس طرف رہنمائی کی وہ کیا تھا روزہ کس لیے فرض کیا گیا تھا کتب علیکم السیام کما کتب علالذین من قبلکم لعلکم تتخون لعلکم تتخون تاکہ تمہاری اندر تقویٰ پیدا ہو تو الحمدللہ ہم نے جی گول سیٹ کیا کہ تقویٰ پیدا ہو وہ کسی نہ کسی درجے پر ضرور بہرحال آیا کیونکہ یہ روزہ کا ایک انعام ہوتا ہے ایک نتیجہ ہوتا ہے تو ہم پھر دہرہ لیتے ہیں کہ تقویٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے تقویٰ کا لفظ ہی مانا ہوتا ہے بچنا کس سے بچنا گناہوں سے بچنا محرمات سے بچنا جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان سے بچنا لیکن صرف بچنا ہی نہیں ہوتا تقویٰ نیکی کی طرف بڑھنے کو بھی کہتے ہیں یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی شامل ہوتی ہے اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا بھی اس میں شامل ہوتا ہے بعض صالحین کہتے ہیں کہ اتق اللہ حق تقاتی ہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھولا نہ جائے اس کا شکر ادا کیا جائے اور ناشکری نہ کی جائے یہ ہے تقویٰ تو کیا چیزیں اس میں آگئیں اللہ کی فرما برداری کرنا اور نافرمانی سے بچنا ذکر کرنا اور بھولنے سے بچنا شکر کرنا اور ناشکری سے بچنا تو الحمدللہ رمضان میں یہ چیزیں ہمارے اندر کافی حد تک آ جاتی ہیں یعنی ہم اطاعت کے کاموں میں دور لگا دیتے ہیں نافرمانی کے کاموں سے رکھتے ہیں اللہ کا ذکر پہلے سے زیادہ کرتے ہیں تلاوت قرآن کی شکل میں نماز کی شکل میں ذکر اذکار کی شکل میں قرآن کے فہم کی کلاسز اٹین کرنے کی شکل میں یعنی ہمارا زیادہ وقت اللہ کی ذکر میں گزرتا ہے تو پھر اس کو بھولا نہ جائے یعنی یہ نہیں کہ رمضان گزرا تو ذکر بھی پراموش ہو گیا اور پھر اس کا شکر ادا کیا جائے ان نعمتوں پر ناشکری نہ کی جائے کہ سب سے بڑی نعمت کونسی ہے قرآن، اسلام، ایمان یہ ساری بڑی بڑی نعمتیں ہیں تو ان نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کیا جائے اور شکر کیا ہے کہ اطاعت میں دوام اختیار کیا جائے یعنی اطاعت کرتے رہا جائے اور یہی چیز جو ہے وہ انسان کو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھاتی رہتی ہے یعنی جب انسان اطاعت کی نیت کر کے زندگی بسر کرتا ہے کہ یا رب میں تیرہ بندہ بن کے رہوں گا تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اس کی توفیق عطا کرتے ہیں اب چند ایک باتیں میں آپ سے کروں گی رمضان کے بعد جن پر آپ نے فوکس کرنا ہے جن کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے اور جن چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے ٹھیک ہے رمضان ایک ایسا موقع تھا جس میں ہم نے حد تلوسہ گناہوں سے اجتناب کی کوشش کی تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان میں ہم نے گناہوں کی طرف بھاپس نہیں پلٹنا اپنی پرانی پچھلی بری آدموں کی طرف بھاپس نہیں جانا جب انسان گناہوں سے نفرت کرتا ہے اور گناہوں کی طرف لٹنے سے نفرت کرتا ہے تو یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ آپ کی نیکیاں قبول ہو گئیں آپ کے دل میں نیکی کی محبت پیدا ہو گئی وہ گناہوں کی لذت اب محسوس نہیں کرتا گناہوں سے ڈرتا ہے گناہوں پر شرمندہ ہے گناہوں میں لپٹی ہوئی زندگی گزارنے پر وہ نادم ہے اب اس طرف واپس نہیں جانا کیوں؟ اس لئے کہ گناہ نیکیوں کو خراب کر دیتے ہیں یہ بات یاد رکھنا ہے گناہ کیا کرتے ہیں؟ نیکیوں کو زائع کر دیتے ہیں جس طرح نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اسی طرح نیکیوں کے بعد گناہ کرنا بھی ان کو زائع کر دیتا ہے اس کا سبب بن جاتا ہے قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ أَسَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ نَعْزِيمِ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کی عذاب سے ڈڑھتا ہوں قُلِ اللَّهَ عَابُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِ آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں دین کو اس کے لئے خالص کرتے تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ گناہوں کی طرف نہیں پلٹنا جو گناہ ہم رمضان سے پہلے کرتے تھے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے بچنے کی توفیق دی تو اب ان سے بچے رہنا ہے خاص طور پر چھپے گناہ یاد رہے گا؟ یہ مین ہائلائٹس ہیں ان کو آپ نوٹ کر لیجئے اپنے پاس تاکہ آپ کو ایک رمائنڈر رہے بھول بھی جائیں دوبارہ پھر دیکھیں خاص طور پر چھپے ہوئے گناہ چھپے ہوئے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ چھپے ہوئے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو دل کے اندر کے برے خیالات اللہ کے بارے میں بدگمانی رسول کے بارے میں دین کے بارے میں ایمان والوں کے بارے میں دین والوں کے بارے میں بدگمانی بلا وجہ پھر نفاق شرق اور پھر الْعِثْمُ مَا حَاقَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِحْتَ أَيَّتَّ لِعَلِيهِ النَّاسِ گناہ وہ ہوتا ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جاتا ہے اور تم ناپسند کرتے ہو کہ لوگوں کو اس کا پتا چلے یعنی جو چیز آپ لوگوں سے چھپا چھپا کے کرتے ہیں امی سے چھپا کے کرتے ہیں دوستوں سے چھپا کے کرتے ہیں ساری دنیا سے چھپا کے کرتے ہیں تو اس میں دال میں کالا ہے وہاں کوئی غلطی وہاں کوئی خرابی اب چونکہ آپ چھپا کے کر رہے ہیں اس لیے کوئی اور آپ کو سمجھائی نہیں سکتا کوئی آپ کو بتائی نہیں سکتا تو پھر اس پر کون چیک رکھے گا بتائیے کون چیک رکھے گا ہم خود چیک رکھیں گے کہ یہ چیز جو میں لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتی مجھے تنہائی بھی نہیں کرنی مجھے چھپکے بھی نہیں کرنی کیونکہ قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ غبار بن کے اڑ جائیں گے ان گناہوں کی وجہ سے جو چھپ چھپکے کیے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑوں کی معنی نیکیاں لے کر آئیں گے یعنی دھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح کر دے گا بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے یعنی رشتے دار ہوں گے تمہارے تمہاری نسل سے ہوں گے یعنی قریب کے لوگ ہوں گے رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے نمازہ بھی پڑھیں گے لیکن وہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے جن سے ان کو رکا گیا تھا اس کے کوئی اگزامپل دیں گے کہ آج کل سب سے زیادہ کون سے چیز چھپکے کی جاتی ہے ماباب سے دوستوں سے سکرین سے متعلق جو گناہ ہیں چاہے وہ فون کی ہے چاہے لیپ ٹاپ کی ہے بہت بڑا فتنہ ہے حرام کردہ چیزوں کی طرف دیکھنا حرام دوستیاں کرنا مردوں سے دوستی رکھنا فون پر غلط باتیں کرنا رات کو چھپ چھپ کے کالز کرنا تو یہ چیزیں کیا ہیں ہو سکتا ہے کسی کو بھی نہ پتا ہو صرف آپ کو ہی پتا ہو تو اب اس سے کون آپ کو روکے گا صرف اللہ کا تقوی ہی روک سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے اپنے آمال کو باطل نہیں کر دینا کیونکہ گناہ نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں قرآن مجید میں ایک مثال بیان کی گئی ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر 266 میں کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اس کے لئے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں اور اس حال میں اس کو بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچیاں بھی کمزور ہوں تو اچانک اس باغ پر ایک بگولہ آ پڑے جس میں آگ بھری ہو وہ جل کے راک ہو جائے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو مفسرین اس آیت کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو نیکیاں کرنے کے بعد کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو ایک بگولے کی طرح ہوتا ہے جو اس کی ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے یعنی اطاعت کے کاموں کے بعد وہ کوئی ایسی نافرمانی کا کام کرتا ہے کہ جس سے اس کی ساری نیکیوں پر پانی پھر جاتا ہے کیا روزہ رکھنا آسان تھا نہیں مشکل تھا گرمیوں کے روزے تھے لمبے روزے تھے بھوک پیاس کا بھی سامنا ہوگا چلے کچھ دن میں عادت بھی ہو جاتی لیکن بہرحال ایک مشکت برا کام تھا کیا رات کو عشاء کی نماز کے بعد دیر تک کھڑے رہنا آسان کام تھا نیند قربان کرنا آسان کام تھا نہیں اور پھر آخری عشرے میں اور بھی زیادہ یعنی تقریباً ساری ساری رات ہی عبادت میں گزری کوئی آسان کام تھا کتنی محنت سے آپ نے کمائی کی اور آخرت میں اس کی کتنی ضرورت ہوگی اور انسان خوش بھی ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ نیکیوں کی ایک بہار آئی یہ نیکیوں کا موسم بہار تھا اور موسم بہار میں خوب پھل پھول آئے خوب نیکیاں کی اور اب کیا اپنی نیکیاں ضائع کرتے غرام کام کر کے غلط کام کر کے برے کام کر کے کیا خیال ہے بولے نا تو یہاں پر جو مثال دی گئی ہے باہ کی کہ اس میں خجورے اور انگور تو یہ خجورے اور انگور اور جنت میں باہ کیسے لگتے ہیں نیک عمال سے اور قیامت کے دن ان نیک عمال کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی ہوگی تو اگر ہم نے رمضان میں باغ لگا کے شوال میں اس کو جلا دیا تو پھر کیا ہوگا کہ یہ اس دھوکے میں نہ ہوں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا اب تو جنت پکی ہوگی اور آگے جا کے دیکھیں کہ اوہ یہ تو باگ سے اڑ گیا ایک بگولہ پورا باغ جلانے کے لئے کافی ہے سال ہا سال کی محنم باغ آسانی سے نہیں لگتے جن لوگوں نے باغ لگتے دیکھے ہو انہیں پتا ہوگا کہ کتنا عرصہ انتظار کرنا پڑتا اور پھر پھل آتے ہیں پورا مہینہ آپ مشاقت کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو ایک انام ملتا عید پر تو خلاصہ کہا کہ ایسے کاموں سے بچنا ہے جو عمال ضائع کرنے کا سبب بنے سورة محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 33 اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے عمال ضائع نہ کرو اس کی تفسیر الجامل احکام القرآن میں یوں کی گئی ہے کہ گناہوں کے ذریعے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو ٹھیک ہے اللہ کی اطاعت کی رسول کی اطاعت کی اور پھر اس کے بعد گناہ کر کے ان کو ضائع نہیں کرنا اس کی مثال قرآن مجید میں دی گئی ہے سورة نحل آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِ نَقَزَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّتٍ أَنْكَاثَا اور اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت سے سود کاتا پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کسی نے دیکھا اسی سود کاتنے کا کتنا محنت طلب کام ہوتا ہے کہ وہ روئی سے پھر ایک تار بنتی ہے اور پھر وہ چرکے کے اوپر اس کی لپیٹی جاتی ہے اور پھر یعنی ایک چوٹی سی گولی بنانے میں بھی بہت سا ٹائم لگ جاتا ہے اور بڑی احتیاط سے وہ تار بنائی جاتی جیسے تقویٰ میں احتیاط ہوتی ہے ایسے ہی اس میں بھی کہ کئی دھاگا نہ ٹوٹ جائے کہیں بہت موٹا نہ ہو جائے زیادہ نہ آ جائے باریک نہ ہو جائے ایک جیسی تار رہے تو بہت محنت طرف کام ہوتا ہے بہت الیٹ ہو کے کرنا پڑتا ہے آپ غافل ہو کے وہ چرخہ نہیں کات سکتے تو آپ نے بڑی محنت سے وہ سب کچھ کیا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ خود ہی اس کو توڑ کے رکھ دیا تو انسان سب سے زیادہ خود اپنا ہی دشمن ہے جب وہ اپنی نیکیوں کو زائع کرتا ہے تو کیا نہیں کرنا نیکیاں زائع نہیں کرنی اور نیکیاں کیسے زائع ہوتی ہیں گناہ زائع کر دیتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ جیسے عقیدہ ہے مثلا ایمانیات ہے تو کچھ چیزیں ہمارے ایمان کو زائع کرنے والی جیسے شرک جیسے نفاق جیسے شک اس سے عقیدے کی تباہی ہو جاتی عامال میں مثلا سب سے پہلے نماز آتی تو آپ نے فق میں ایک ٹاپک پڑھا ہوگا مبتلات السلات وہ چیزیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں مثلا کونسی چیز نماز باطل کر دیتی ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے وہ حرکت کی نماز گئی مثلا آپ نے ساری نماز پڑھی زہر کی پڑھ رہے تھے آخری رکت میں سلام سے پہلے آپ نے وضو توڑ دیا کیا آپ کی نماز ہو گئی نہیں ہوئی نا نماز باطل ہو گئی آپ کو دوبارہ وضو کر کے دوبارہ چار رکتیں پڑھنی ہوگی مثلا آپ نے ساری نماز پڑھی اور سلام پہنے سے پہلے کسی سے بات کر لی تو بات کرنا کیا ہے کوئی کھانے کی چیز موں میں ڈال لی تو اس کی پوری تفصیل ملتی کہ کیا کیا چیزیں نمازوں کو باطل کرتی ہیں آپ قبلے سے پھر گئے ادھر ادھر تو کچھ چیزیں تو پوری طرح باطل کر دیتی ہیں کچھ چیزیں اس کا عجر کم کر دیتی ہیں صدقات کو کیا چیز باطل کرتی ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعذا اے لوگو جو ایمان اللہ ہے اپنے صدقات کو احسان جتا کے اور عذیت دے کے زائع نہ کرو وہ بھی باطل ہو جاتے ہیں روزے کو کوئی چیز باطل کرتی ہے روزہ کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے کچھ کھا لینے سے جن چیزوں سے روزے وہ منع کیے گئے ان کے کرنے سے تو اسی طرح نیکیاں کرنے کے بعد بھی کچھ عامال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی نیکیاں چاہے آپ نے سارا رمضان تقاف کیا ہو سارا رمضان آپ نے پرحیز کیا ہو لیکن رمضان کے بعد آپ نے جو کچھ کیا اس کی ریاکاری کر کے میں نے یہ بھی کیا میں نے یہ بھی کیا تو ریاکاری بھی کیا کرتی ہے یہ نہیں شہرت کی طلب کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں تو ہم بعض وقت کوئی ایک شخص بتاتا ہے اس رمضان میں تو میں نے یہ اور یہ کیا تو ہمیں بھی جوش چر جاتا ہے ہم بھی اپنے کو جو چھپی نہیں کیا تھے وہ بھی موہ سے نکال بیٹھتے تو اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ نے رمضان میں صرف اللہ کے لئے کی تھی نا چھپا کے صدقہ کیا تھا چھپا کے کوئی نیک کام کیا تھا بس اس کو چھپا ہی رہنے دیں بس وہ اللہ کے لئے رہنے دیں ذکر نہ کریں کیونکہ دل میں وہ وہ نہ آ جائے کہ ہم بڑے نیک ہیں اسی طرح اگر آپ نے کسی کی مدد کی خدمت کی کوئی بھی کسی کے لئے کچھ کام کیا پھر آپ نے اس کو عذیت دی مثلا کیسے ہم اس کے سامنے ذکر کر دیا اس کو ڈانٹ پلا دی منشن کر کے کہ میں تو تمہارے ساتھ یہ کرتی رہی اور تم نے کیا کیا تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے تو پہلی چیز رمضان کے بعد آپ نے کیا کرنی ہے ادم الرجوع الالذم گناہ کی طرح واپس نہیں جانا جو گناہ رمضان سے پہلے تھے وہ نہیں کرنے اور پھر اسی کے انڈر کیا ہے جو رمضان میں نیکیاں کی ان کو رمضان کے بعد گناہ کر کے ضائع نہیں کرنا دوسری چیز اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے بچ جائیں اس خسارے سے بچ جائیں اس نقصان سے بچ جائیں تو پھر آپ کو رمضان میں کی ہوئی اطاعت پر باقی بھی رہنا چاہیے رمضان میں خاص طور پر آپ نے کون کون سی نئی نیکی کی یا نئی عادت ڈالی اپنے آپ کو کوئی ایک چیز منشن کریں دیاکاری کے طور پر نہیں ویسے ہی ذکر کریں کہ رمضان سے پہلے آپ وہ نہیں کرتے تھے رمضان میں کیا وہ کیا چیز تھی مثلا اشراق کے نفل شابش ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے اشراق کے نفل کو جاری رکھنا ہے اشراق کے نفل جاری رکھنا ہے کتنی دیر لگتی اشراق کے نفل پڑھنا لیکن وہ ہم کب پڑھ سکتے ہیں جب ہم اپنا وقت ضائع کرنے سے پچھیں رمضان میں کیونکہ سارے مسروف ہوتے ہیں تو پھر ٹائم ویسٹر ذرا کم ہوتے ہیں نسبتا کیونکہ شیطان بھی قید ہے اور جو شیطان کے چیلے ہیں وہ بھی تھوڑے سے صدرے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اثر سے نکل کے تو پھر وہ ہمیں اتنا نہیں الجھاتے لیکن رمضان کے بعد وہ سب چھڑ جاتے ہیں اور پھر ہم پرانی آتوں پہ آ جاتے ہیں تو صلاة الدہہ جو ہے صلاة الدہہ اس کا عجر کیا ہے دہہ یا اشراق جو بھی یہ دن کے نواقل ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے من صلت دہہ اربان جس نے دہہ کی چار رکعتیں پڑھی وَقَبْلَ الْأُولَىٰ اربان یعنی زہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھی بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ اس کے لئے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے یا دہہ کی ہی چار جو آپ نے پڑھی اس کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابو دعود کی روایت ہے اے ابن آدم دن کے پہلے حصے میں چار رکعتیں پڑھنے سے آجز نہ آؤ میں دن کے آخر تک تمہارے لئے کافی ہو جاؤں گا اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیں گے نیکیوں کی اور نیکیاں سنبھالنے کی اور اچھے اچھے کاموں کی اور دو جو ہمارے مسائل اور ہماری ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کر دیں گے ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح الجامع میں ارکالی اربع رکعات من اول نہاری اکفی کا آخرہ ہو دن کے اول اسے میں چار رکعتیں پڑھ لو دن کے آخر تک میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ دعا کی نماز کی حفاظت صرف عبواہ بھی کرتا ہے اور اس نماز کو صلات المغفرہ و طوبہ اور ہدایہ بھی کہا گیا کہ یہ طوبہ کی نماز ہے یہ مغفرت کی نماز ہے ٹھیک ہے یعنی چاشت کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کی ذمہ داری لے لیتے ہیں اور معاملات میں سبھی چیزیں آ جاتی ہیں عبادات ضروریات وغیرہ سب کچھ یہ جسم کے تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ ہوتا ہے ہمارے پاس ہر روز اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم صدقہ کر سکیں یعنی زیادہ بہت زیادہ عجر کا باعث ہے یعنی اس کے پڑھنے سے حاجتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ تو کم از کم دو رکعتیں تو ضروری پڑھیں لیکن چار پڑھیں گے تو جنت کی بشارت بھی ہے تو رمضان میں جو نیکھی آپ نے کی ان پر کیا کرنا ہے دوام اختیار کرنا ہے اگر آپ اشراق یا دعا چاشتی نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنا محاسبہ کریں کون سے ایسے کام میں میں پڑھ گئی تھی کہ جس نے میری یہ نیکی گما دی کہ میں اس کو نہیں کر سکی شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم یہ کام کر سکیں لہٰذا وہ ہمیں غیر ضروری جھگڑوں میں فساد میں اور غیر ضروری چیزوں میں الجھا دیتا ہے اگر آپ ایک خاؤز وائف ہیں بچوں کو آپ اس میں لڑا دے گا آپ وضو کر کے کریں کوئی فون کال آ جائے گی اور آپ نے اٹھائی دیکھ لو پتہ نہیں کوئی ضروری نہ ہو اور وہ پورے دس منٹ لے گئے وہی دس منٹ آپ نے یہ چار رکعتیں پڑھ لینی تھی اور وہی دس منٹ آپ کے فضول فالتو باتوں میں لے گئے صرف لوگوں کو خوش کرنے میں اور جب خاص طور پر آپ کو پتہ ہو کہ کال اتنی ضروری نہیں تو آپ کس طرح معذرت کر سکتے میں ایکچولی وضو کر کے کھڑی تھی اگر آپ میں جی اجازت دیں تو میں پہلے یہ نماز پڑھ لوں تو وہ دوسرے شخص کے پاس جو شکوے شکایتیں ہیں اور وہ غصہ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا آپ پہ جھاڑنے کے لیے سنانے کے لیے لوگوں کی شکایتیں وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا دس منٹ میں اور ادھر آپ بھی اپنی نماز پڑھ لیں گے ہمیں معذرت کرنی آنی چاہیے دوسرے سے اجازت لینی چاہیے اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا یہ کام کرنوں پہلے واضح کت بچے این اس وقت آ جاتے ہیں ہمیں یہ چاہیے تو انہیں کہے دس منٹ دیتے ہیں آپ مجھے جیسے یوسف علیہ السلام نہیں کیا تھا کیا کہا تھا کھانا آنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں خواب کی تعبیر کیا ہے تو اگلا ٹارکٹ دیکھیں بس پانچ منٹ کی بات ہے تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں تھوڑی سی اجازت دے دیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے نیت کر لی یاد رکھیں نیت کے ساتھ اگر آپ دعا کریں گے کہ یا اللہ میں نے یہ کام کرنا ہے آپ مجھے توفیق دیں مجھ سے کروا لیں شیطان کو مجھ سے دور رکھیں بس مجھے کرنا ہے دنیا کے کاموں میں آپ زد لگا لیتے ہیں یہ کر کے چھوڑنا ہے تو نیکی کے کام میں کیوں نہیں زد لگاتے اپنے آپ سے کہ کر کے چھوڑنا ہے اور آپ یقین کریں کہ وہ پانچ منٹ اگر دو رکعت پڑھیں یہ پانچ منٹ وہ پانچ منٹ اگر آپ نے نکال لی ہے نا اپنی زندگی میں سے اور اگر پانچ کے دس نکال لی ہے تو باقی بہت سے کاموں میں آپ کا وقت بچے گا کیا رمضان میں وقت کی برکت نہیں ہوئی کونسی چیز چھوڑ گئے ٹھیک ہے کچھ غیر ضروری چیزیں ضرور چھوڑ گئی لیکن ضروری کام تو کھایا پیا سوئے سب کچھ کیا وہ تو ہوئی گیا نا تو یاد رکھئے کہ رمضان کے بعد شیطان جب چھٹ کے آتا ہے تو اس کا سب سے بڑا حدف کیا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ ان سے ضائع کراؤں اور جو آتے ان کی پڑی ہیں وہ ان کی ختم کرواؤں اور کیا کرتے ہیں رمضان میں ہم تلاوت زیادہ کرتے ہیں یا روزانہ کرتے ہیں تو دو چیزیں نا زیادہ بھی کرتے ہیں اور روزانہ بھی کرتے ہیں رمضان میں کوئی دن ہم مس نہیں کرتے تو آئندہ زندگی میں آپ نے کیا کرنا ہے تلاوت روزانہ کرنی چاہے تھوڑی کریں یا زیادہ کریں اور اس کا بھی اگر آپ ٹارگٹ سیٹ کرنے نے اتنی تو کرنی ہے یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے جب اللہ توفیق دیتا ہے تو شیطان کو بھی باند دیتا ہے کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ شیطان غالب آگیا تھا اور یہ ہوگی شیطان کس پہ غالب آتا ہے پتہ ہے آپ کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے شیطان آگیا تھا مجھ پہ اس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ شیطان ان پہ غالب آگے منافقین کے بارے میں آتا ہے اس نے ان کو اللہ کا ذکر بلوا دیا تو اللہ کی بدد مانگی ٹھیک ہے تو رمضان کی عبادات کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان رمضان کے بعد بھی اطاعت کے کاموں میں جلدی کرتا ہے اور اپنی ان عادات کو کنٹینیو کرتا ہے حسن بسری کہتے ہیں ان من جزاء الحسنت الحسنا بادہا نیکی کی جزاء میں سے یہ بات ہے کہ نیکی کے بعد پھر نیکی کی توفیق ہوتی ہے وَمِنْ اُقُوبَةِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةُ بَادَهَا اور گناہ کی سزا یہ ہے کہ گناہ کے بعد پھر مزید گناہ کا دروازہ کھلتا ہے اور گناہ کرتا ہے انسان فَإِذَا قَبِلَ اللَّهُ الْعَبْدَ جب اللہ بندے کو قبول کر لیتا ہے فَإِنَّهُ يُوَفِّقُهُ الْعَبْدَ تو اس کو اطاعت کی توفیق دیتا ہے وَيُسْرِفُهُ عَنِ الْمَاسِيَةِ اور اس کو گناہ کے کاموں سے پھیر دیتا ہے اچھا اور کیا کرتے تھے ہم رمضان میں قیام اللہل تحجد تراوی پڑھتے تھے نا رات کے نوافل پڑھی جاتی تھی نا ابھی بھی کچھ تو پڑھ سکتے قیام اللہل ہوتے ہیں رات کے نوافل جیسے دن کے نوافل دوہا کے میں نے آپ کو بتایا اسی طرح رات کے نوافل ہیں یہ دو تین طریقے اس کو پڑھنے ایک ایک عشاء کی نماز کے بعد ہی ایکسرہ کچھ نفل پڑھنے جیسے رمضان میں ہم تراوی پڑھتے ہیں عشاء پڑھی اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں آٹھ یا بیس جو بھی جہاں پڑھائی جاری ہوتی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں اچھا پھر آخری عشرے میں تو صبح دوبارہ بھی اٹھ جاتے ہیں یا سوتے ہی نہیں ساری رات خیر اتنی تو ہم آخری عشر ہے تو پھر سپیشل ہے نا اتنا تو ہم نہیں کر سکتے لیکن اگر ہم سے تحجد میں نہیں اٹھا جاتا تو عشاء کی سنتوں کے بعد دو نفل یا چار نفل یا جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں قیام اللہل کی نیت سے پڑھ لیں بعض اوقات آپ اس کے بعد وہ کر رہے ہوتے ہیں کوئی اور کام ہوتا ہے پڑھائی کرنی ہے یہ کچھ سونے جا رہے ہیں سونے سے پہلے دو نفل بھی پڑھ لیں وطر بھی پڑھ لیں آپ کا قیام اللہل ہو جائے گا یہاں سے شروع کر لیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ نہیں لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں عشاء پڑھتے ہی ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں اللہ رحم کرے اس قدر جہاں اجتماعی نمازیں ہوتی ہیں وہاں یہ سین دیکھنے کو آتا ہے تو دل پکڑا جاتا ہے بہت سخت تکلیف ہوتی ہے عید کا موقع ہو جمعہ کا خطبہ ہو کچھ بس امام نے سلام پھیرا نہیں اور اٹھ بھاگے جیسے قید کیا ہوا تھا نا قید کیا ہوا تھا نماز نے اور جو ہی نماز پڑھی قید سے چھٹے اٹھ کے بھاگے مسلس یا فٹا فٹ فون اٹھا لیا اور سبحان اللہ سبحان اللہ کر رہا اور ساتھ میسیج چیک کر لیا دونوں کام ہو گئے ملٹی ٹانسکنگ ہو رہی ہے بہت نہیں ذکر کس کا ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے بعد مسلسے پہ بیٹھ کے تصویح پڑھنے کا فائدہ کیا ہے جب تک آپ کا وضو باقی رہتا ہے فرشتے آپ کے لئے مقرر ہو جاتے دعا کرنے کے لئے اللہم اغفر لہو ورحم اللہم اغفر لہو ورحم اللہ اس کو معاف کر دے اللہ اس پر رحم کر دے تو کم اس کم تصویحات اور اس کے بعد کی اذکار السلات مختصر سے مجھے معلوم ہے کہ سب کے پاس بہت لمبا وقت نہیں ہوتا لیکن تھوڑی دیں ضرور بیٹھے مسلح آیت القرصی ضرور پڑھ لیں آیت القرصی پڑھنے کا فائدہ پتہ ہے نا کہ اگر اس کے بعد ڈیتھ ہوگی اگلی نماز سے پہلے تو جنت سے کوئی چیز روک نہیں سکتی تو آپ یہی کہا کریں کہ یہ جنت کی کنجی ہے مجھے یہ کھونی نہیں مجھے فرض کے بعد یہ تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں اور یہ کسی سے باتیں کیے بغیر بعض لوگوں کے حال یہ ہوتا ہے ابھی پڑھ رہا تھا نا یارب اس قدر گھبرات ہوتی ہے کہ ادھر سلام پھیرا ادھر دو باتیں کر کے اگلی رکاعت شروع پی امام شروع کر لیتا ہے لیکن ان کی باتیں ختم نہیں یہ اس نے بڑی لمبی کر دی تھی لگتا ہے امام بھول گیا تھا ساتھ ساتھ کمنٹری جاری ہوتی ہے آپ اس لئے تھوڑی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ آپ امام کیوں پر تفسر شروع کر دیں اس نے فلان تجوید کی غلطی کی فلان جگہ یہ نہیں کیا تھا کیا مقصد ہوتا ہے ان باتوں کا ہم کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم امام سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور بعض لوگ ٹھیک ہے منفی باتیں نہیں کرتے تعریف بہت ہے کیا مزہی آگے آپ تو اس نماز کا بھی آگے سب کو آگے ٹھیک ہے اب ذرا اللہ کا ذکر اور کر لیں ٹھیک ہے تو عبادت کب تک کرنی چاہیے رمضان تک اذکار کب تک کرنے چاہیے تلاوت کب تک کرنے چاہیے روزے کب تک رکھنے چاہیے صرف رمضان تک نہیں وَأَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا تھا کہ بس ایسی بات بتا دیں کہ اس کے بعد کچھ پوچھنے کی مجھے ضرورت ہی نہ رہے بس ایک کوئی چیز بتا دیں تو آپ نے کیا فرمایا قل آمنت باللہ ثم مستقم کہو میں اللہ پر ایمان لائے اور میں اس پر جم گیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمال کون سے ہوتے ہیں اِنَّا أَحَبَّ الْعَمَالِ إِلَى اللَّهِ اَدْوَمُحَا وَإِنْقَلَّا تھوڑے بھی ہو لیکن دائمی ہو اب میں یہ مختلف چوائسز آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں ہو سکتے ہیں آپ سارا کچھ نہ کر سکیں لیکن رمضان سے پہلے اگر کچھ نہیں کرتے تھے جو رمضان میں کیا اس میں سے ایک چیز تو ضرور پکڑ لیں جو اس سال آپ کی عادت بن جائے آپ اپنے کل سے بہتر زندگی کا آغاز کریں حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی کام کرتے تو مستقل وزاجی سے کرتے یعنی استقامت اختیار کرتے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عمل وہی اختیار کرو جس کی تم میں طاقت ہو بے شک اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم خود ہی اکتا جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے جس پر ہمیشگی کی جائے اور یہ نفلی نماز کے بارے میں فرض تو پڑھنے ہی ہوتے ہیں خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو چنانچہ آپ جب کوئی نماز شروع کرتے تو اس پر دوام اختیار کرتے تو اگر عشاء کے بعد دو نفل ایکسٹرہ پڑھ رہے ہیں آپ سنت کے بعد دو پڑھ رہے ہیں یہ چار پڑھ رہے ہیں تو دوام کریں دوہا کے نماز شروع کی ہے دو کرنے ہیں یہ چار کرنے ہیں کوئی بات نہیں دوام اختیار کریں تو ہر حال میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ تدین بندہ ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نیک عمال سے اکتانا نہیں چاہیے بور نہیں ہو جانا چاہیے اور پھر یہ کہ جلدی کرنی چاہیے جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو بھی دیں جان مال وقت ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں تو کیا کرنا ہے نیک کاموں میں جلدی کرنا ہے اور پھر اس میں استقامت اختیار کرنی ہے ہاں رمضان میں ایک اور جو اہم کام تھا وہ تو آپ نے منشن نہیں کیا در اس کا بھی ذکر ہوتا جائے روزہ کیا خیال ہے روزوں کے بارے میں شوال کے رکھنے ہیں اور پھر شوال کے بعد کیا کرنا ہے اگلے سال رمضان کے رکھنے قضا روزے بھی رکھنے اور کیا کرنا ہے ہر مہینے کے تین روزے کم از کم اور منڈے تھرسٹے کا اگر ہو سکتا میں نے کہتا ہی یہ سارا کو چھاپ کر لیں اس میں سے کوئی نہ کوئی نفلی عبادت روزوں میں سبھی ضرور اختیار کریں کسی کے بارے میں کوئی مجھے بتا رہا تھا شاید اپنی کسی استاد کے بارے میں سعودی عرب میں یا کچھ ابھی میں جب گئی بھی تھی ایکزیکٹلی مجھے یاد نہیں رہا ریفرنس لیکن جو بات مجھے یاد رہ گی جو یاد رکھنے کی تھی کہ ان کی ٹیچر کہتی ہے کہ جب سے وہ جوان ہوئی ہیں انہوں نے کبھی منڈے تھرسٹے کا روزہ چھوڑا ہی نہیں اللہ شرعی عذر چھوڑا ہی نہیں کبھی مستقل گرمی ہو سردی ہو کچھ ہو اور شرعی عذر بیماری اور سفر ہوتا ہے وہ تو سب کے لئے میں نے کہا یا اللہ ہم کہاں کھڑے ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں ہے اب بھی اگر آپ مسجد نبی میں جائیں یا آپ حرم میں جائیں تو منڈے اور تھرسٹے کو آپ کو ملے گا کہ وہاں بقاعدہ وہ لوگ افطار کرنے کے لئے آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور مغرب کی آزان اور نماز کے بیچ میں افطار کر کے پھر اس کے بعد یعنی ایک معمول ہے لوگوں کا لیکن ہمارے ہاں اس کی طرف توجہ نہیں ہے اگر ممکن ہو میں یہ نہیں کہتی کہ ہسٹل کی انتظامیہ پر مشکل مشکل ڈال دوں اتنا فضائل بیان کر کے لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی طریقہ اٹلیس شوال کے روزوں شوال کے روزوں کا کیا فائدہ ہے سال بڑھ کے روزوں کا عجر ملتا اور اس میں صحیح مسلم کی صحیح حدیث موجود ہے ٹھیک ہے جس طرح نئی نئی باتیں ہوتی ہیں تو پھر وہ نئے نئے ٹرنڈز اب سوشل میڈیا پہ کہیں سے کوئی ویڈیو شیئر ہونے لگتی ہے زیور پہ زکاة نہیں کوئی ایک اپینین ہوتا ہے اس کو لے کے وہ گھمایا جاتا ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم ولد کر رہے ہیں حالانکہ زکاة ادا نہ کرنے پر وعید ہے اور اس کا ادا کرنا جائے احتیاط کے زیادہ قریب ہے اور اس کے بھی دلائل وقاعدہ موجود ہیں جو پہنے والا زیور اس پہ زکاة موجود لیکن اس قدر اس رمضان میں لوگوں نے مجھ سے اس پر سوال کیا بار 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 کیونکہ کسی ایک قالم نے کوئی فتوہ دے دیا وہ سب جگہ کھوم گیا اسی طرح ایک اور بات کہ مالک کہتے ہیں کہ مدینہ والے شوال کے روزے نہیں رکھتے تھے تو اسے ایک کال کو بنیاد بنا کے صحیح حدیث کو پیچھے کر دیا گیا تو اگر کوئی کہے کہ پاکستان والے مندے تھرسلے کا روزہ نہیں رکھتے اس لئے کوئی بھی روزہ نہ رکھے تو آپ کیا کہیں گے روزہ چھوڑ دیں گے نہیں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان عوام الناس جو ہوتے ہیں عوام الناس بعض اوقات نفلی عبادات کو وہ توجہ نہیں دیتے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ جس چیز کے اوپر امت کا ایک تعامل رہا ہے اور اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے تو نفلی عبادات میں اس پر استقامت اختیار کی جائے اور اگرد اگرد کی باتوں کی وجہ سے نیک عمل کو نہ چھوڑا جائے نیکی پر استقامت کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے کوئی بتائے گا مجھے نیکی پر استقامت کا فائدہ کیا ہے دیکھئے حسن خاتمہ کا سبب ہے یہ بس ایک جملہ یاد رکھئے نیکی پر استقامت حسن خاتمہ کا سبب ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اگر اپنے رب کی عبادت آپ موت کی یقین یا موت مراد ہے موت تک کریں گے تو موت بھی اچھی آئے گی تو جو اطاعت پر زندگی بسر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بھی نیکی کے کام پر کرتا ہے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تو جو کئی قسطوں میں آیا تھا کہ شروع سے لے کر تاریخ میں اب تک وہ کون کون سے لوگ ہیں جو نون ہسٹی میں ریکارڈڈ ہیں کہ جو سجدے کی حالت میں فوت ہوئے اتنا انٹرسٹنگ تھا وہ کہ میں ایک ایک کو پڑھتی تھی اور میں کہتی یا اللہ مجھے پتہ چلے ان کا وہ کون سا نیک عمل تھا جس کی وجہ سے ان کو سجدے میں موت آئی تو ہو سکتا ہے وہ چھپ کے نفلی عبادات کرتے ہو سجدے ذوق و شوق سے کرتے ہو سجدہ نماز کو بھی سمبلائز کرتا ہے اسی طرح پچھلے دن ملائشہ کے ایک امام کی ڈیتھ ہوئی ہے جو جمعہ کے دن شوال یعنی رمضان کے بعد پہلا جمعہ خطبہ دیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئی اور سب کے سامنے لا الہ الا اللہ بھی پڑی تو ہم میں سے ہر ایک کو شوق ہے اس کا خاتمہ اچھا ہو ہے یا نہیں ہم جیسے بھی ہو لیکن ہمارا یہ شوق بہت ہے کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو جس کو یہ پسند ہو کہ اس کا خاتمہ اچھا ہو پھر وہ نیکی ہو کہ کاموں پر دماغ اختیار کرے چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ چھوٹا سا کام ہی کیوں نہ رمضان میں اور زیادہ کیا کرتے ہیں کام ایک اور کام بھی ہے جو بھولے میں آپ صدقہ خیرات تو صدقہ خیرات کی عادت بھی نہیں جانی چاہیے یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں ساری زکاة رمضان میں نکال دی صدقہ خیرات بھی خوب ہر پروجیکٹ میں ڈال دی اس کے خالی آت ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور اگلے رمضان کے انتظار کرتے ہیں نہیں صدقے پر دماغ اگر آپ مثلا کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں روز صدقہ ڈال سکتے ہیں تو ڈال دیجئے اگر گھر میں ہیں اور روز آپ کو کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملتا تو جمع کرتے ہیں حضرت آشر حضرت اسمہ میں سے ایک کا طریقہ یہ تھا وہ جمع کرتی رہتی پھر کٹھا کسی کو دے دی اور دوسری بہن جو تھی وہ ساتھ کا ساتھ دے دی بعض اوقات ایسی سیچویشن ہوتی ہم روز کا روز دے سکتے ہیں اور بعض اوقات روز غریب کو نہیں دے سکتے یا کسی پروجیکٹ میں نہیں ڈال سکتے تو اس کے لئے سیونگ کرتے جائیں اور اس میں سے نکالیں نہیں دوبارہ پر وہ پھر نکل گیا آپ کے ہاتھ سے آپ اس کو صدقہ کی نیت سے الگ رکھتے رہے اور جہاں موقع ہو جب موقع ہو ساتھ لے جائیں اور آپ اکٹھا ڈال دیں ابن کسیر الدمشقی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو کریم ہے اس کے کرم کی آدات میں سے یہ ہے جو جس چیز پر زندگی بسر کرتا ہے اسی پر مرتا ہے اور جو جس چیز پر مرتا ہے قیامت کے دن اسی پر اٹھایا جائے گا جیسے جو حج کے لئے نکلتا ہے لبیک پکارتا ہوا اور احرام کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن کیسے اٹھے گا کیسے اٹھے گا لبیک پکارتے ہو اٹھے گا شہید اپنے خون کے ساتھ اٹھے گا اسی طرح جو نیک کام کرتے ہوئے آپ فوت ہوں گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ پھر اٹھائے بھی جائیں گے نیکی گواہی کے ساتھ پھر آپ کی بیست ہوگی اس لئے زندگی میں کچھ آتے ہیں یہ تو عبادات سے متعلق ہے عبادات کے علاوہ قرآن ذکر صلاة کی پابندی اور خصو نوافل بھی شامل کے علاوہ ایک اور چیز ہے علم جو علم کے راستے پر چلا وہ کس راستے پر چلا جنت کے راستے پر سیکھنا اور سکھانا ختم نہیں کرنا کچھ بھی ہو کہیں بھی ہو میں کل جدہ میں تھی پر سو رات ہماری ملاقات تھی جو انڈیا میں حیدر آباد ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ جدہ کی برانچ سے ایک خاتون اپنا کورس مکمل کر کے گئی اور وہاں جا کر سیونٹی یرز اول تھی بیمار ہو گئی بیمار کیا ہوئی کہ ان کے ہر روز رات کو ڈیلیسز ہوتے ہیں اور ڈیلیسز کا پتہ ہے نا آپ کو جب گردوں کی سفائی مشینوں سے ہوتی ہے کتنا تکلیف دے پراسس ہوتا ہے پھر کہتے ہیں کہ ہر روز رات میں وہ کروا کے ہر روز صبح کلاس لیتی ہیں ایک دن بھی مس نہیں کرتی اپنے گھر میں ہی انہوں نے کلاس شروع کی ہوئی ہے کہ کئی اور نہیں جا سکتی کہتے ہیں اتنی استقامت ان کے اندر کہ اتنے سخت پراسس سے گزر کر بھی انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا کہتے ہیں آپ ایک دفعہ آ کر وہاں دیکھیں جو محلے محلے میں کلاسز شروع ہوئی ہیں اور ایسے لوگ پھر ایک مثال بن جاتے ہیں کہ اگر وہ ستر سال کی خاتون بیماری کے ساتھ یہ کام کر سکتے تو ہم جوانوں کو کیا مسئلہ ہے اور کلاس کا مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایک بہت بڑا ہال بھر لیں تو پھر ہی آپ پڑھائیں تو یہ ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا کسی ایک شخص کو پڑھائیں اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہماری کلاس میں کوئی سیکسٹی پلاس نہیں آسکتا کیونکہ بڑے لوگ کی یہ کلاس نہیں بڑے لوگ یاد نہیں رکھ سکتا آپ کو کیا پتا وہ ایک بڑا شخص جو پڑھ جائے وہ ہزار جوانوں سے بھی بہتر اس کام کو آگے لے کے بڑھے تو آپ خود سوچئے کہ آپ کی میند ضائع نہیں جاتی چاہے ایک شخص پر بھی ہو لیکن وہ ایک شخص آپ کو باندھ لیتا ہے اگر آپ ایک شخص کے ساتھ مل کر قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اب تو آپ دیکھئے کہ فون پر سکائپ پر سوشل میڈیا کے ذریعے آن لائن بے شمار ٹیکنالوجی کے ذریعے طریقے نکل آئیں کہ آپ بہت ڈسٹنس پر بھی ہوتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ قرآن کا مذاکرہ اور درس و تدریس اور تعلیم کا کام کر سکتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ کیا کریں علم کا کام کریں ایک اور چیز غور و فکر یعنی پانچ چیزیں آپ نے تھام کے رکھنی ہے اپنی زندگی میں ان پر استقامت اختیار کرنی ہے نماز ذکر تلاوت قرآن علم کا سیکھنا اور سکھانا اور غور و فکر کرنا ریفلیکٹ کرنا چاہے اکیلے چاہے کسی کے ساتھ اللہ سبحانو تعالیٰ نے انسان کو جو فضیلت بخشی ہے باقی مخلوق پر وہ کس بنا پر اس کی عقل کی بنا پر اور اس کے بیان کی بنا پر اللہ محل بیان اگر آپ اس زمان کو اللہ کی ذکر میں اللہ کی اطاعت میں اللہ کی کتاب کی تعلیم میں استعمال نہیں کرتے تو پھر آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں یعنی باقی لوگوں سے تو ہو سکتا ہے یہ توقع نہ رکھی جائے لیکن قرآن پڑھنے والوں سے کیا توقع رکھی جا سکتی کہ وہ پڑھ کے بلا دیں اس کو اور پھر قیامت کے دن پروفٹ اس بات کا شکوا کرے کہ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا حَاظَ الْقُرْآنَ مَحْجُورَا کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا تو اس کو فر لائف اختیار کرنا ہے سیکھنا اور سکھانا دونوں چیزیں رب بزدنی علمہ یعنی کہ کبھی بھی قرآن کی اجائبات ختم نہیں ہوتے ایک دفعہ پڑھنے سے سب کچھ سمجھ نہیں آتا ایک دفعہ ختم پھر دوبارہ شروع کر دیں پھر دوبارہ شروع کر دیں پھر دوبارہ شروع کر دیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے اَمَا لَا قُلُو بِنَ اَقْفَالَوَ کیا ان کے دلوں پر تالے یعنی کورس کرنے کے بعد دل پر تالہ چڑھائے کنڈی لگائی بس ختم ہو گیا سارا سلسلہ نہیں اس کو جاری رکھنا ہے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ کسی کی رمضان مبارک کی عبادت قبول ہوئی یا نہیں تو اس کے رمضان کے بعد والے عامال دیکھو اگر رمضان کے بعد بھی نیک عامال پر اس کی استقامت اسی طرح باقی ہے جیسے رمضان میں تھی تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رمضان میں کی جانے والی عبادتوں اور اطاعتوں کو قبول فرما لیا عامال کو تسلسل کے ساتھ باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور جس کو دیکھو کہ رمضان کے بعد اس کے عامال میں یک لخت فرق آ گیا ڈراسٹک چینج وہ رمضان میں کچھ اور تھا وہ کچھ اور بن گیا اور وہ ہدایت سے بھٹک کر پھر اس راہ کا راہی ہو گیا جس پر وہ رمضان سے پہلے گامزن تھا تو سمجھ لو کہ اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ربصائمن لیس لہو من سیامہی اللہ الجوع وربقائمن لیس لہو من قیامہی اللہ السحر بعض روزدار کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا انہوں نے رمضان میں بھوک کاٹ لی بس ختم ہو گیا اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا یعنی وہ تقویہ ہاتھ نہیں آتا وہ نیک عامال پر مدامت ہاتھ نہیں آتی علماء کہتے ہیں کہ اگر حج عمرہ روزہ اور دیگر عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پالیں تو اس کی نشانی یہ ہے کہ بندہ نیکی کے بعد نیکی کرتا چلا جاتا ہے ہم میں سہرے کو یہ فکر ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں ہماری عبادت قبول ہوئی یا نہیں تو قبولیت کی علامت کیا ہے رمضان کے بعد بھی نیکی کرتے چلے جانا اور پھر اس بات سے ڈرنا کہ کہیں ہمارے عمال ضائع نہ ہو جائیں ٹھیک ہے کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں جو دیتے ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں یعنی نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں اور وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے عمال ضائع نہ ہو جائیں یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے کبھی اپنے نیک عمال پر فخر نہیں کرتے وہ اپنے عمال کو حقیری سمجھتے ہیں اور اس پر غرور نہیں کرتے تاجب یا اجب کا شکار نہیں ہوتے وہ اپنی آخرت کو یاد کرتے رہتے ہیں جس دن انہیں ان عمال کا بدلہ ملنے والا ہے اور جس دن انسان کے چھوٹے بڑے گناہوں کا حساب لیا جانے والا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں پر پابندی کے لیے کرے کیا یعنی یہ تو پتہ چل گیا کہ استقامت اختیار کرنی ہے لیکن استقامت کیسے اختیار ہو ہم چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے تو آپ کے خیال میں وہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے استقامت حاصل ہوتی ہے نمبر ایک پلاننگ کرنی پڑتی ہے کہ کون سا کام کب اور کیسے کرنا ہے اس کے لیے ٹائم لاک کر لیں جیسے قیمتی چیزوں کو آپ لاک کر لیتے ہیں پھر کوئی اور ان پر ڈاکہ نہیں ڈال پاتا تو اپنے اوقات کو مال اور دولت سے بھی زیادہ قیمتی سمجھے اور اس کو لاک کریں یہ ٹائم میرا تلاوت کے لیے ہے یہ ٹائم میرا نفل کے لیے ہے یہ وقت میرا صدقے کے لیے ہے یہ میرا تسبیحات کے لیے ہے مثلا ٹریولنگ کے دوران یا اور جو بھی کیا کریں گے آپ پلاننگ کب کیا کیسے کرنا ہے کتنا کرنا ہے اگر آپ نے پلاننگ نہیں کی جتنے ورزی لیکٹر سن لیں پھر کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے دعا کرنی ہوتی نیت پلاننگ میں ساتھ نیت بھی شامل کرنے پکی نیت کہ کر کے چھوڑنا ہے صحبت سالح حب السالحین و بغض مجالست الارسات سالحین کی محبت اور نافرمان لوگوں کی کمپنی سے بغض جب تک یہ چیز نہیں ہوگی اس سق تک استقامت نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کو سہارا انسانوں کی شکل میں بھی کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو پکڑ کے رکھیں سیدھے رستے پہ چلائیں جن سے آپ انسپریشن لیں ضرور نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو لیکچری دیتے رہے ہیں تقریریں ہی کرتے رہے ہیں نصیحتیں ہی کرتے رہے ہیں ہر وقت آپ کو اسٹرکشنز دیتے رہے ہیں نہیں صرف ان کو دیکھ کر بھی آپ کو انسپریشن ہو جاتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کسی سے ملنے کے لیے گئے اور وہ سکون سے اپنے چاشت کے نفل ادا کر رہے ہیں اس وقت آپ کو دل کیا چاہے گا میں کیوں پیچھے میں بھی کر لیتا میں کیوں نہیں کر سکتا اگر آپ میں سے ایک لڑکی بھی صبح جیسے وقت سے پہلے آپ آ جاتے ہیں ایک لڑکی بھی اگر نماز پڑھتی ہوئی دکھائی دی نا چار اور بھی کھڑے ہو جائیں گے ساتھ تو آپ وہ بنیں جو دوسروں کو بھی راہ دکھائیں گھر میں آپ کھڑے ہو جائیں گے آپ کو دیکھ کر ایک دن آپ کے بچے بھی شروع کر دیں گے چھوٹے بچے تو ویسے ساتھ ہی کڑے ہو جاتے ہیں چاہے تنگ کرنے کے لیے یا ویسے نکل اتارنے کے لیے لیکن وہ بڑے ہو کر بھی یہ چیزیں ساتھ رہتی ہیں ٹھیک ہے تو ایسے لوگوں سے دوستی رکھنا ایسی مجالس میں جانا یعنی کوئی نہ کوئی اس کے لیے بھی وقت ضروری ہے ٹھیک ہے اور کسی کام کو کرنے کے لیے جب کوئی تارگٹ سامنے ہو تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم مختلف چیزوں کی جب فضیلت پڑھتے ہیں تو کوئی ایک سٹرونگ فضیلت جو ہمیں زیادہ کر رہی ہے اگر ہم اسے مائنڈ میں بٹھا لیں تو وہ کام کرنا جیسے یہ آیت الکرسی والی فرض نماز کے بعد والی بات ہے تو مطلب یہ تارگٹ ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر یہ پڑھ لیں گے تو جندت انشاءاللہ ملے گی تو پھر یہ چھوڑتی رہی اسی طرح کوئی بھی ایک چیز جو ہے وہ ہم کر لیں جیسے درود شریف ہے تو اس کے اوپر پڑھنے میں دوام اسی وقت ہے جب پتا چلتا ہے کہ اچھا اس کے یہ یہ فائدے ہیں تو وہ اگر بھولے نہ ہم تو بہت فرق پڑتا ہے جو بھی آپ نے نیکی کے کام کرنے ہیں ان میں سے ایک کام اور اس کی آگے فضیلت لکھ کے لگا لے گئی کہ میں کیوں کر رہی ہوں آپ کو وجہ پتا ہونی چاہیے کیونکہ بعض وقت ہماری عبادات آدات بن جاتی ہیں اور وہ ایک روٹین میں ہم آ جاتے ہیں پھر وہ ہم صرف ایک مشین کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جب مشین تھک جاتی ہے نا کسی وقت تو پھر بیچ بیچ میں چھوڑنے بھی لگ جاتے ہیں پھر بیک ٹو سکوئر ون آ جاتے ہیں پھر وہاں ہی واپس سے لے جاتے ہیں پھر چھوڑ جاتی ہے آدت تو پہلے مرحلے پر شروع کیوں کی تھی مثلا یہ حدیث بھی بہت انسپائر کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جللہ فرماتا ہے اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو وقت نکالو میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا پرواہ نہیں رہے گی کسی چیز کا خوف نہیں رہے گا ہو جائے گا کوئی کام یہ نہیں ہو رہا فکر مند نہیں ہو جائے گا تمہارا فقر دور کر دوں گا محتاجی دور کر دوں گا اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے میں مصروفیات بھر دوں گا ہر وقت کاموں کے پر کر یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا اور تیرا فقر ظاہل نہیں کروں گا تو کتنا ضروری ہے کہ ہم وقت نکالیں اپنے جڑ گول سیٹ کریں پھر ان کے لیے اپنا وقت بھی مخصوص کریں جس طرح اور کام ضروری سمجھ کے کرتے ہیں ان کاموں کو بھی ضروری سمجھ کے کریں پھر ایک اور حدیث ہے احکامات کی حفاظت کے بارے میں احفظ اللہ یحفظ کا احفظ اللہ تجدھو تجاہک اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤگے یعنی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی یعنی حرام چیزیں وغیرہ سے بچنے کی قبولیت کے وقت میں دعائیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ کام کرنے آپ مجھے کرنے کی توفیق دیں آپ میرے لئے آسان کر دیں اس دعا کو پلے باندھ لیں اللہ کچھ بھی آسان نہیں جب تک تو آسان نہ کرے اور جب تو چاہے مشکل کو آسان کر سکتا ہے تو بھی مشکل آسان کرتا ہے کیونکہ عبادت کرنے کے لئے اندرز بھی رکاوٹیں ہیں دل نہیں مانتا نفس نہیں جسم سستی بیماری کیا چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں آڑے پھر ماہر کا محول پھر شیطان کتنی رکاوٹیں ہیں تو ان سب کو کراس کرنے ایک مشکل کام ہے لیکن اللہم لا سہلا اللہ ما جالتہو سہلا یعنی جب آپ ارادہ کریں کسی نیک کام کا تو فورا سوچیں جب دوسرا خیال آگا میرا نیک خیال میں کر سکوں بہت لمبے روزے ہیں اگر پچھلے سال انگینو رمضان تھا نہ ابھی تو رکھے تھے نا روزے میں تو اس سال بھی رکھ سکتے ہیں اس کا مطلب تو جو ہی آپ خوف محسوس کریں میں نہیں کر سکتی درنے لگیں ہچکچائیں فورا دعا کریں اللہم لا سہلا اللہ ما جالتہو سہلا اور پھر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں استقامت کی دعا بھی کریں اللہم انی اسالک ثبات فی الامر والعظیمت علی الرشد اور پھر یہ دعا جو ہے یہ دو دعائیں سجدے میں مانگنا شروع کریں امام ابن تیمیہ یہ دعا سجدے میں مانگتے تھے رب اینی علی وکرکا و شکرکا و حسن عبادت سجدے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں انشاءاللہ سارے جو ہم نے ٹارگٹ سائٹ کی ہیں وہ ہو جائیں گے اور ایک اور دعا اللہم اصلح لی دینی اللذی ہوا عصمت امری و اصلح لی دنیای اللہتی فیہا معاشی و اصلح لی آخرتی اللہتی فیہا معادی وجعل الحیات زیادت اللی فی کل خیر وجعل الموت راحت اللی من کل شر اے اللہ میرے دین کو درست کر دے میرا دین بالکل ٹھیک ہے نماز روزہ ہر چیز پرفیکٹ ہو جائے جو میرے معاملات کا محافظ ہے یعنی اسی سے میری حفاظت ہو نہیں ہے دنیا میں بھی آگے بھی اور میری دنیا کو بھی درست کر دے جس میں میرا معاشی ہے جب میں رہ رہا ہوں میرے حالات آسان کر دے میرا رزق روزی کا معاملہ میرے اور جو رکاوٹیں ہیں جن جن چیزوں میں وہ دور کر دے اور میری آخرت کو درست فرما دے جس کی طرف میری واپسی ہے اور میری زندگی کو ہر بھلائی میں میرے لیے زیادتی کا باعث بنا دے اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت بنا دے کتنی خوبصورت دعا ہے اگر عشاء کے بعد یا تحجد کے وقت دو نفل بھی آپ کو پڑھنے کو مل جائے تو ایک رکت میں ایک دعا اور دوسری رکت میں دوسری دعا آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیسی کیسی تبدیلیاں آتی ہیں زندگی میں آپ کو جب کم حمد ہی ہونے لگے میں نہیں کر سکتی شیطان بہت زیادہ احساس دلات لیکن میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں وہ بھی تو اسی دنیا میں رہتے ہیں اور ان ساری چیزوں کے ساتھ کر لیتے ہیں یعنی بڑے سے بڑا نقصان کیا ہوگا نقصان کا مطلب کمی کس چیز کی ہو جائے گی گناہوں کی بری آتتوں کی ٹائم بیسٹرز کی کیونکہ اچھی چیزیں ان کو ریپلیس کر لیں گی تو ان فضولیات کے لیے وقت نہیں رہے گا تو اچھی بات ہے نو وقت نہ رہے اور ہم اس سے بچ جائیں کسی بھی طرح بچ جائیں تو ان الحسنات یدھبن السیاد یعنی صرف یہ نہیں کہ نیکی ہوئی اور برائی مٹ گئی مطلب یہ ہے کہ بری آتت بھی چلی جاتی ہیں اور برے کام اور برے اخلاق بھی چلے جاتے ہیں پھر یدھبن السیاد نیکی کریں گے نیکی کی خوشبو آئے گی تو باقی سیاد اور ظنوب جو ہیں وہ جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ